موسیقی تو بس گاڑی کھولی ہوئی ہے سمان وغیرہ اس میں رکھ رہے ہیں گروہ کوئی دفعہ چیک کر لیا کہ کچھ رہ تو نہیں گیا یہ اس کی بیک سائیڈ کا ویو ہم نے کیپچر کر دیا دور دور تک پہاڑ بہت پیارے لگ رہے ہیں پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے ہم لوگوں نے جانا تھا علولو سرجیل کی طرف راستے میں وہی دوبارہ گلیشئرز اور پانی کی جو ہے وہ ندیہ سی بہت پیارا ویو جگہ جگہ ہم لوگ رکے بھی اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وادیاں یہ پرب شہزادیاں واقعی شہزادیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور ایک ایک ان کا سپورٹ بہت زیادہ فیسینیٹنگ اور اپیلنگ تھا یہ پانی کے کنارے پہ بوتل وغیرہ رکھی ہوئی ہیں پیپسیاں وغیرہ جو تھنڈی کی جاتی ہیں پانی کی بیچ میں ہی رکھ کر فریج استعمال نہیں کیا جاتا اس سے آگے بہت ہی پیارا سپورٹ آیا جہاں پہ پانی تھا اور پانی بہہ رہا تھا اور اس کے کنارے پہ چرپائیاں کرسیاں پڑی ہوئی تھی ہم لوگ وہا ہاں پہ بڑا خوبصورت بیو تھا بہت ہی اچھا تھنڈا جہا پانی تھا یہ رستے میں کچھ لوگوں نے شہد کے مکیاں پالی ہوئی ہیں تاکہ وہ شہد بیچیں ان کا یہ چھوٹی چھوٹی وادیاں بیچ میں آتی ہیں بہت اچھی روڈ ہے بہت پیاری روڈ بنی ہوئی ہے وائیڈ کسی کسی جگہ پہ سلائیڈز آنے کی وجہ سے روڈ تھوڑی سی پیچز میں خراب ہوگی لیکن زیادت نہیں ہے زیادتہ روڈ بہت ہی اچھی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس ایریے میں آئیں ضرور انجوائی کریں گے آپ لوگ بہت خوبصورت بیو ہیں بہت ہی فیسینیٹنگ آنکھوں کے اندر سمو دینے کا دل کرتا ہے یہ ہم باسل کے ایریے سے گزر رہے ہیں بٹرکنڈی سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لولو سر جیل ہم نے وہاں جانا ہے پہلے ہمارا بابو سر جانے کا پلان تھا لیکن پھر وہ تھوڑا کینسل ہو گیا تھوڑی وقت کی شارٹیج بھی تھی ہم نے واپسی پہ لالازار بھی جانا تھا تو ہم ہم نے صرف لولو سر تک ہی اپنے ڈیسٹینیشن رکھی یہ اب ہم آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں لولو سر جو لیک ہے وہ ذرا ہائٹ پر اور بابو سر اس سے بھی زیادہ ٹاپ پر ہے بہت ہی اچھا موسم تھا تھنڈا تھنڈا موسم بادل بہت اچھے چھائے ہوئے تھے اور یہاں پہ موسم کی رنگینیاں تو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے اب ہم جلکھنڈ کے ایریے سے گزر رہے ہیں یہاں پہ بھی ایک چھپیوی لیک ہے جو اکثر و یہاں سے جب گزرتے ہیں تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اس لیک کا نام ہے پیالہ لیک اور لکھا ہے وہاں پہ آشیانہ لیک دونوں اس کے نام انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو پیالہ لیک کے نام سے آپ کو ملے گی چھپیوی لیک ہے بہت ہی پیاری گول سی لیک ہے اس کے بعد ہم چلنا شروع ہو گئے آگے کی طرف بس اب ہمارا تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے تھوڑے سے فاصلے کے بعد ہمارا آ جائے گا لولو سرجیل یہ آگئی لولو سرجیل یہ تقریبا 11190 فٹ کی بلند پر ہے اور اس یہاں جو پارک ہے اس پارک کا نام ہے لولو سر دودھی پت سر پارک نیشنل پارک یہ جو لیک ہے یہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے جس طرح کے جیل سیفل ملوک تھی وہ ایک گول شیپ میں یا کہہ سکنے ایک آول شیپ میں تھی یہ تھوڑی سی ایکسپینڈڈ ہے پہلی ہوئی ہے پہاڑ کے اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے لیکن بہت پیاری ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں بھی ایک سائٹ پہ سپارٹ بنی ہوئی ہے تھوڑے کھانے پینے کا رینجمنٹ بھی ہے اور جیل کا ایریا کافی وائیڈ ہے اوپر نیچی جگہ ہے جس طرف مرضی چاہیں بیٹھ جائیں جا کے اور اچھی ایرنجمنٹ ہوئی ہے سکیروٹی کا بھی بندبست ہے سکیروٹی والے بھی یہاں گھوم رہے پھر رہے تھے لوگوں کو پانی کی قریب نہیں جانے دے رہے تھے فیشنگ اور بوٹنگ وارا یہاں پہ اس کی پرمیشن نہیں ہے وہاں کچھ سنیپس بگرہ لیں اپنی اور ساتھی تقریبہ نے گھنٹا ہم لوگ وہاں پہ روکے بڑا اچھا موسم تھا ب بہت خوبصد جگہ بنائی ہوئی ہے بس یہ حسن یہ اللہ تعالیٰ کی کارگری ان کو دیکھ کر آرہا ترہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے جو دریائے کنہار ہے کہا جاتا ہے کہ دریائے کنہار کی جو مین جو پوائنٹ جہاں سے وہ نکلتا ہے اس میں یہ جیل بھی شامل ہے یہاں سے آگے پھر جو پانی جاتا ہے بہہ کر وہ آگے مطلیف ندیان آلے اس میں شامل ہوتے ہیں گلیشیرز کے پانی اس میں شامل ہوتے ہیں پھر وہ دریائے کنہار جو ہے وہ بہہ کے آگے کی طرف ر دوان دوان ہو جاتا ہے پھر آگے جا کے وہ دریائے جیلن میں شامل ہو جاتا ہے اس جیل کو انجوائی کرنے کے بعد پھر ہم لوگ واپس روانہ ہو گئے واپسی پہ پھر ہم لوگوں نے باصل سے روٹیاں لیں اور لینے کے بعد کھانا ہمارے پاس تھا پھر اچھی سی پیاری سی ایک میڈوز میں ہم لوگ رکے بڑی خوبصد گرین جگہ تھی وہاں پہ ہم لوگوں نے رکے کھانا کھایا سلینڈری اور بلیٹیں اور چیزیں تو ہم لوگ ساتھ لائے ہوئے تھے وہاں پہ ہ ہم لوگوں نے اپنا کھانا گرم کیا اور پھر اس کے بعد کھانا انجوائی کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ بٹا گنڈی آگئے کیونکہ بٹا گنڈی سے ہم لوگوں نے آگے پلین کرنا ہے کہ آج ہی ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ لالازار سے ہو کر آ جائیں تاکہ کل ہم لوگ یہاں سے واپسی کر لیں ان حسین وادیوں کو ان حسین گلیشیرز کو اور اس تھنڈے موسم کو ہم خدا حافظ کہتے ہوئے دوبارہ اپنے ایریے کی طرف روان دوان ہو گئے ہیں کیونکہ اب اللہ نصیب کرے تو انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ پلین بنائیں گے یہاں پر آنے کا بس رستے کی جو سارے حسن تھا اس کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے ہم اپنے واپسی کی طرف روان دوان ہیں اب ہم واپس آگئے ہیں بٹکنڈی اب ہو گیا ہے موسم کلاوڈی اور ہلکی ہلکی پھوار پڑھنے والی ہے لیکن کیا کریں لالازار بھی جانا تھا ہم نے جیپس ہائر کی اور جیپ جب ہائر کر دی تو اس کے بعد تو ہمارے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اتنا ڈینجرس روڈ تھی اتنی ڈینجرس جگہ تھی سٹیپ روڈ تھی اور روڈ بھی بکش سنگل تھی روڈ کیا تھی بس پتھروں کا کچھ مٹی اور پتھروں کا کچھ مکسچر سا بناوا تھا اور جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس میں کسی بھی مشینری کے ذریعے وہ نہیں بنائے گی اس روڈ پہ جاکے تو پہلے تو احساس ہوا کہ ہم نے شاید غلطی کر لی لیکن وہاں جب اوپر پہنچ گئے تو واقعی حسن کا ایک شہکار ہمیں دکھائی دیا لالازار کی ہائٹ تقریباً دس ہزار دو سو چھالیس فٹ ہے بہت ہی پیاری جگہ چاروں طرف پہاڑیاں انچی انچی برف سے بھریوی پہاڑیاں نظر آ رہی پہاڑوں کا ایک سلسلہ برف کی پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آ رہا بہت خوبصد جگہ لیکن چونکہ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو محلکیل کی بارش شروع ہو گی تو ہمیں ڈر تھا کے راستے کی سلپ نہ ہو واپسی پر تو ہم لوگ کو یہاں پہ بس دس ایک منٹ رکے زیادہ دیر انجوائی نہیں کر پائے اور پھر ہم واپس آگئے کیونکہ روڈ بہت ہی خطرناک تھی اور در تھا کہ گاڑی سلپ نہ ہو تو بس اس ایریا کو بس تھوڑی سی تصویریں کھیچیں تھوڑا سا انجوائی کیا بچے بھاگتے ہوئے وہ سامنے چڑھائی کی طرف چلے گئے وہاں سے گھن پیر کے واپس آگئے اور پھر ہم لوگ واپس آگئے کیونکہ بہت ہی پیاری جگہ تھی لیکن بس ٹھہرنے کا وقت نہیں تھا لالازار کو انجوائی کرنے کے بعد جب ہم واپس اترے بٹکنڈی آئے تو ہم نے وہاں ہوترز کا پتہ کیا تو کوئی ہوتل نہیں ملا سب ہوترز بھوک تھے پھر ہم لوگ وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور کاغان سے پہلے جو راجوال جگہ تھی وہیں جہاں ہم نے پہلی رات سٹیک کیا تھا وہیں اپنے رات کو سٹیک کیا کیونکہ رات کافی دیر ہوگی تھی گیارہ سڑھے گیارہ وہاں تک جانے میں بھج گئے تھے تو بس پھر صبح ہم لوگ دوبارہ وہاں سے روانہ ہوئے اور رستے کی ساری خوبصورتی کو انجوائی کرتے کرتے واپس اپنے شہر راولپنڈی آگئے مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ تینوں پارٹس انجوائی کیوں گے اور سفر کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ آپ نے سب خوبصورتیوں کو اور حسن کو اپنی آنکھوں میں سمویا ہوگا نیکس ٹائم انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ